موسیقی ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی بنا نہ پڑے کیونکہ اب کوئی بات صرف ویڈیو بنا کر چھوڑنے کی نہیں ہے وقت بہت کم ہے جس طرح حالات بدلتے جا رہے ہیں تصویر بدل رہی ہیں انسانیت سسک سزک کر دم توڑ رہی ہیں اور یہ سب دھرم کے آڑ میں اور مذہب کے نام پر ہو رہا ہے منیپور میں پھر سے آگ بھڑکی ہوئے تشدد پھر زوروں پر ہے اب تو ملکی سردوں کی ترکو کی اور میتھئی سماج کی سردیں نظر آ رہی ہیں ہریانہ میں آگ لگی ہوئے غریب مزدوروں کے ٹھیلے تک صرف دھرم مذہب کے نام پر جلائے جا رہے ہیں سرکار خاموش ہے منیپور ہریانہ میں بھاجپا کی سرکار ہے محض کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں ان کا گھردار دکان تجارت سب جلا دی جاتی وزیراعظم موڈی اور ان کی پوری ٹیم ملک کے موجودہ حالات کے لیے ذمہ دار ہونے کی بات بھی پکش کہہ رہا ہے اور اگر تھوڑا سوچا جائے تو اس میں سچائی بھی ہے ہر تمام باتوں کو سمجھنے سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس میں بس کنڈکٹر بھگوہ گمچہ سر پر باندھ بینا یونیفارم کئی سے نوکری کر رہا ہے ماتھے پر تلک بھی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ایک خاتون نے مسلم کنڈکٹر کو سر پر نماز کی ٹوپی پہننے کو لے کر مذہبی پہچان گھر میں رکھنے کو کہا تھا خیر کرنا ٹک کہ یہ ویڈیو کافی ویرل ہو چکا ہے یہ تو میں سمجھانے کے لیے کہ اب بات کرنا ٹک تک پہنچ چکی ہے کیونکہ خاص کر مسلم سماج کو ایک عجری بادت دیکھی جاتی ہے کہیں کا بھی ذکر کیا تو کیا یہاں ہوا کیا کہتے ہوئے بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں خیر مسلم سماج کے قیفیت ان کے ذمہ داران کی بات آگے کرتے ہیں پہلے ملک موجودہ دور میں کس سمت جا رہا ہے سب سے پہلے ایک ذکر کرتے ہیں ٹرین کا ممبئی زیائپل ٹرین جو معاملہ پیش آیا جس میں تین مسلمانوں کو ایک بوگی سے دوسری بوگی میں لے جا کر مارا گیا اب اسے ذہنی بیمار ثابت کرنے کی کوشش ذہنی بیمار میڈیا خود کر رہی ہے خیر بات اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے حریانہ فساد پر آتی ہے آخر بھیڑ اتنی وگر کیوں ہو رہی ہے آخر اس بھیڑ کے پاس جدید ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں آج حریانہ میں پتھر بازے کے جرم میں کچھ لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر گھمائے گئے ٹھیک ہے پتھر بازوں پر بلڈوزر تو گھمائے گئے پر کیا ان آٹومیٹک رائیفل چلانے والوں کے گھروں کی شناخت بھی کی گئی آخر کون تھے وہ اور کس نے ان کے ہاتھ میں اتنے زیدید ہتھیار تھمائے کیا اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کیونکہ اس جگہ پر کئی پولیس آفسروں کو بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں پر یہ بجرنگدل کے لوگ آٹومیٹک رائیفل چلا رہے ہیں مسلمانوں کے کس نوجوان کی فیس بک پوسٹ پر گھر سے اٹھا لے جانے والی پولیس اب کیوں مستدہ اور چوکنہ نظر نہیں آ رہی آخر میڈیا اور پولیس کیس حد تک چاپلوسی کرتے رہے گے پولیس آفسران کے سامنے بجرنگدل کے گنڈے ہتھیار لہ رہتے ہیں اگر مسلمانوں کوئی بات کی جاتے ہیں مسلمانوں کی جلوس کی اجازت بھی لینی ہو تو کئی طرح کے دختاویز پوچھے جاتے ہیں کئیوں کے موبائل نمبر آدار کارڈ پوچھا جاتا ہے پر کیا بات ہے کہ ہندو توادیوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے آخر اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتی ہے تمام سرکار اور سرکاری محکمہ اب تو شاید ہی کوئی دن گزرا ہوگا جس میں بڑی واردات اقلیتی سماج پر ظلم پیش نہ آیا ہو پر آج بھی پولیس محکمہ پتھر بازوں کو ڈھونڈنے میں اپنی پوری کوہ جھونک دیتا ہے کئی گاڑیوں میں تلوارے پسٹول رکھے ہوئے تھے لیکن پولیس کو شاید اس کا کچھ بھی علم نہیں کی طرف بجرندل یا ہندو توہ تنسیموں کو نظرانداز کیا جاتا ہے اب تو یہ نئی رسم بنتی جاری ہے کیونکہ جرم کے لیے کسی خاص مذہب کا ہونا ضروری ہے سپریم کورٹ نے بارہا کہا کہ کوئی بھی افراد اگر بڑکاؤ بیان دیتا ہے جس کی وجہ سے دو سماج کے لوگوں کے درمیان نفرت پھیلائی جاتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو برابران دیکھا کیا جاتا رہا ہے آج بھی جب اتنا ملک میں تشدد برپا کیا گیا ہے تو بڑے پیمانے پر ریالیاں آج بھی نکل کر مسلمانوں کا سماجی وائکارٹ کرنے کا کھلے عام اعلان کیا جا رہا ہے سرکار خاموچ رہتی ہے تو بھی بات الگ ہے خود سرکار ہی اب اس طرح کے فسادیوں کی اگمائیتی بن جائے تو کیا کہا جائے کیا تصویر ملک کو ترقیابتہ بنا دیگی جس میں سڑکوں پر رائیفلوں کے ساتھ ایک ساماج کو ڈرانے کی کوشش کی جاری ہے امریکہ کی خوفیار ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ہندو توہ تنزی میں آنے والے دو سالوں میں بڑے فسادات کو انجام دینے والے ہیں کا اشارہ دیا ہے اسمت ریزی کے بعد جان سے مار دینا آج بھی منیپور میں جاری ہے کئی میڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں لیکن کسی بھی ریاست کی حکومت میں اتنا دم نہیں کہ مجرموں کو پکڑ کر انہیں سکت سوزا کا اعلان کریں مونو مانے سر سب سے بڑی مثال کہہ سکتے ہیں مطلب پولیس خود نہیں چاہتی کہ اسے پکڑے یا پھر خود سرکار نہیں چاہتی کہ اسے جیل کے سلاکوں کے پیچھے پھینک دیا جائے اور اتنا معصول مسلمانوں کی جان یہ بھیڑ لینا چاہتی ہے پر بجائے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کے لیے مسلمانوں کے گھروں کی نشان دی کر انہیں گرائے جا رہا ہے کس طرح انتظامی اور حکومت میں بیٹے لیڈروں کی حمایت پر ظلم تشدد قائن کیا جا رہا ہے اب تو نو فساد کو لے کر خود ہندتوادی ہی جلوس نکال رہے ہیں اور اس میں مسلمانوں کے خلافہ اتجاج کر نارے بازے بھی کیا جا رہی ہے دنیا کی سیر کرنے والے موڈی نہ تو منی پور گئے اور نہ ہی آریا نہ مطلب ایک طرح سے خاموش حمایت اس بھیڑ کو حاصل ہے وزیراعظم کی کیونکہ وزیراعظم بھی خود دوہزار دو کے دنگوں کے ذریعے تو انہوں نے اختدار حاصل کیا ہے اگر یہ انتظامی آ چاہے تو محض 48 گھنٹوں میں کتنا بھی بڑا فساد ہو کابو میں پا سکتے ہیں لیکن حکومت کو تو دیش جلتا رہنا چاہیے تاکہ دیگر مسائل سے توجہ ہندو مسلم پر ہو جائے اور یہ ہی ہو رہا ہے سڑکوں پر بندوق رائفلوں کو لے کر سرکار کی حمایت میں اتری ہوئی ہندو توہ بھیڑ اس ملک کو تباہی کی وار لے جا رہی ہے کہاں ہے کانون نیائے ویوستہ اور یہ بلڈوزر تحزیب کیا ہے ہندو توہ دی چاہتے ہی ہیں کہ کانون عدالت نہ ہو یہاں تو تانا چاہیے چلتی رہے تب ہی تو سڑکوں پر بھیڑ تنطر راج کر رہا ہے کیا یہ بھیڑ مسلمانوں کی ہوتی تو پلیس افسران کا یہی روائیہ رہتا شاید کبھی نہیں کیونکہ بھیڑ تنطر کاثر اب انتظامیاں پر بھی نظر آ رہا ہے ویسے بھی اب سوچ بدل چکی ہے یہاں جانوروں کی پوجا کی جاتی ہے اور مہلاؤں کو برہنہ گھمائے جاتا ہے بھیڑ کو دھرم کے نام پر ویکش بنا دیا گیا ہے اور ویسے بھی نوکریاں کاروبار نہیں ہیں تو اسی بھیڑ کا حصہ بننا ہے میڈیا نے تو اپنا زمیر ہی بیز دیا ہے بے غیرتی کی انتہا اگر کہیں نظر نہیں آتی تو وہ گودی میڈیا کے انکروں میں سٹوڈیو میں بیٹھ کر ہیں ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے سوا کر بھی کیا رہا ہے شاید ان کے غیرت ہی مر چکی ہے اور آج ملک میں جو نفرت کے آگ بڑکی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس میڈیا کی بدولت ہی کہہ سکتے ہیں صبح شام اسی پر ڈیبیٹ بحث چلائی جاتے ہیں اور انہیں اس کی بڑی قیمت بھی ملتی ہے چند روپیوں میں اپنا مان سممان زمیر غیرت بیج کر ملک عوام کو ایک دوسرے کا خون پینے والے زومبی بنانے کا کام ٹی وی انکر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں جو صحافت پترکاریتہ کی ذمہ داری نباتے میں دیش اور سبیدان اس کے چوتے ستم کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں الگ الگ شہروں کو نشانہ بنا کر نفرت کا ظاہر پروسہ جا رہا ہے اتنا تو ضرور ہے کہ ملک کو تباہی کی وار دھرم کے نام پر لے جائے جا رہا ہے یقیناً ملک عیدہ کی طرف بڑھ چکا ہے یہاں کے حکمران یہی چاہتے ہیں دوزار چوبیس میں رام مندر مکمل ہو رہا ہے اکثر یتندوں کی جذبات ہی مندر سے جڑے رہتے ہیں لہٰذا بھاچ پاہ اس کا بھی بھنوال کر اکثر یت سماج کو مسلمانوں سے دور کرنے کی کوشش کرے گی ابھی حال ہی میں سنسد میں وزیر داخلہ ہمیں چانے کہا دوزار چوبیس میں پھر موڈی ہی آئیں گے آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس پر بھی کئی علمی ماہرین گورو فکر کر رہے ہیں کچھ ماہرین تو بے خوف کہنے سے نہیں ڈر رہے ہیں کیونکہ آج بھی کچھ دیش کے خاطر جان ہتے لی پر لیے میدان میں کھڑے رہینے والے لوگ موجود ہیں سابق گورنر ستیپال ملک نے جو کہا وہ سوچنے کے قابل ہے انہوں نے کہا کہ بھاچپا اختدار حاصل کرنے کے لیے رام مندر پر حملہ کروا سکتی ہے یا کسی بڑے بھاچپا لیڈر کا قتل کروا سکتی ہے یہ بیان کافی سوچنے والا ہے یہ بہت بڑا بیان ستیپال ملک نے دیا ہے رام مندر پر حملہ کر دہشتگرد حملہ کہتے ہوئے پھر سے چناؤں میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے کہا اب اسے سنجیدگی سے لینا ہوگا کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ پروامہ کا حملہ ابھی تک شک کے دارے میں ہے اسی ستیپال ملک نے جانبوچ کر حملہ کر چالیس سی آر پی اپ کے جوانوں کو مر نے دیا گیا ایسا کہا تھا جس سے بڑا باوال بھی ہوا تھا اب اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اب کچھ لوگ پروامہ کے بارے میں ستیپال ملک کے بیان پر کہتے ہیں کہ جب ستیپال ملک گورنر کے عوضے پر موجود تھے تب کیوں نے بولی اس کا جواب کلیوں نے یہ دیا کہ کیوں نہیں بولے اس پر سوال کرنے سے بجائے جو کہہ رہے ہیں اور کتنا سچ کہہ رہے ہیں اسے سمجھا جائے ہو سکتا ہے کہ کچھ مجبوریاں ہوا پر اب تو بول رہے ہیں نا جس ملک میں موڈی کے خلاب بولنا ہی جرم سمجھا جاتا ہو وہاں پروامہ کتنی بڑی واردات کے پیچھے موڈی امیت شاہ عجید دوال ہے اور میں سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے بھارت کے یہ فوجیوں کا قتل کر دیا جائے اسے کیا کہہ سکتے ہیں مطلب ستیپال ملک کی بات میں کچھ حد ہے کی کیوں نہ ہو ستی ہے اگر آج کا بیان دکھا جائے تو بھاجپا کا کون بڑا لیڈر ہے جسے چناؤ جیتنے کے لیے مارنا چاہتی ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے مطلب کس حد تک چناؤ جیتنے کے لیے میچے اتر سکتی ہے بھاجپا اسے سمجھا جائے ایو دیا پر حملہ ہو یا کس بڑے لیڈر کے قتل کے ساجش پھر سے پولوامہ کے نہش پر ہونے والا ہے یا کروانا چاہتی ہے تو ان تمام باتوں کو بھارت کے شہریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سوچنا بھی ہوگا پر کیا یہ تمام جو بھیڑ سڑکوں پر اتری ہے کھانا جنگی کے لیے بھیڑ سڑکوں پر اتاری جاری ہے ایسا بھی شک ہو جاتا ہے اب اس بات کا تیسرا پہلو بڑا عجی ہوئے ملک کو کیسے تشدد اور نفرت کے آڑ میں جلسہ کر اختدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے مختلف پہلووں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی گئی پر پورے ملک کے حالات جس قوم کے گرد گرد گھومنے والے ہیں اس مسلم سماج کو اس بات کی کتنی فکر ہے اور کتنا سنجیدہ ہے یہ قوم آپ کو بڑا تجرب ہوگا کہ کچھ بھی سنجیدگی نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف جدید ہتھیار نکالے جا رہے ہیں بیڑ سڑکوں پر اتر کر ملے کٹے جائیں گے کہہ رہی ہے پر مسلمانوں کے زندگی شادی خانہ آبادی میں مست گزر رہی ہے نہیں تو گھرے لو جھگڑوں میں قوم کا بڑا حصہ ملوث ہے کھلا تلاق سے فرصت نہیں خواتینوں کو بازار کی زینت بننے کا نشہ چڑھا ہوا ہے تعلیم کے آر میں حریانیات پروان چڑھتی جا رہی ہے مسلمانوں کی تنظیم اداریات ہو ایک تلافات کے شکار ہے یا پھر کسی طرح سے روپیہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں آج بھی جمعہ کے خطبہ میں وضوگ اصول کے فرائز ہی بیان کیے جا رہے ہیں موجود حالات پر حالات حاضرہ پر بلنے کی جرت آج بھی کسی امام میں نظر نہیں آ رہی ایک دو چار اگر اماموں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ تیوہار محض رسم موندے جا رہے ہیں مطلب آخرت قبر حشر جنت دوزق کا تطور یہی اب مسلمانوں کی نظروں کے سامنے دھنڈا ہوتا جا رہا ہے کیا ایسا سوال بھی آ جاتا ہے کچھ طبقہ ہے جو رسمی نماز عدا کر رہا ہے اور اسے بھی اس عمل پر فقر ہے یا تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اسلام اللہ رسول کو لے کر تمام ذمہ داریوں سے سبت دوش ہو چکا ہے حاج عمرہ تو تفریبان دے جا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے فکر نہیں رشتہ داروں کے خواتین دوسروں کے گھروں میں برطن مازتی ہے اور یہ حضرت اپنے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ دو دو بار سال میں عمرہ کو روانہ ہوتا ہے خیر بہت سارے معاملات ہیں جن کا ذکر یہاں مناسب نہیں سمجھوں گا اور ملکی سطح پر حالات کچھ اور ہیں اس قوم کو ہی ان کی نسل کشی کا منصوبہ بنائے گا یا پتہ نہیں اب اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہوگی خیر ان تمام کے بیچ اتنا ضرور ہے کہ ملک تباہی کی قغار پر پہنچ چکا ہے جسے روکنا مشکل نظر آ رہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کہیں کوئی خورافات نہ کرا دیں جسے رام مندر پہ کوئی ویس فوٹ کرا دیں کسی بی جے پی کے آدمی کو مروا دیں ایمپورٹنٹ کو ایسے کام کرا سکتے ہیں جو پلواما کرا سکتا ہے وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے یہ اسکینٹ ریگارڈ فور ڈیمکریسی ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے پارلیمنٹ کی مہتے رہو تم جو کہو گے وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں پر وہ غلط راستے پہ ہیں ان کے لئے بیسٹ ہے اگر وہ ابھی چھوڑ جائیں رسیو نام میں ہی سیداری نہ کریں ہار کے جائیں گے تو کیا بہت اچھا رہے گا میں یہ گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ دو ہزار چوبیس میں یہ کامیاب نہیں ہوں موسیقی 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 مل آمsein کوئی اسیر سلوک کردے کا اے لdeterm کھیٹا بڑھلا کھنی کا پیٹا م Canadians کوئی اسینا ہی اسیم کھنی کا م whether to makes زیادہ! زیادہ!